لا حول ولا قوت الا باللہ الغلی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسان سلواتکا لیه و علا آبائه فی خازہ الساعت و فی کل ساعت وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکا توعا و تمتئه فی خا تبیلا اللہم اسولی علا محمد و آل محمد و اجل فرجہ فرجنا بہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا اب القاسم محمد اللہم اسولی علا محمد و آل محمد و اجل فرجہ فرجنا بہم و الا احل بیتہی تیبین التاهرین المعسومین و لعنت اللہ یلا آدائهم اجمعین قال رب شرح لي صدری و يسر لأمری و احل العقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی في کتاب المجید و قرآن الخمید و قول خلحق قد افلحا من زکاہا و قد خوابا من دساہا صلوات اللہم اسولی علا محمد و آل محمد و اجل فرجہ فرجنا بہم کنی زانی ابن الزہرہ ماہ السیام نروزدارو اللہ تبارک و تعالی نمیحمنو سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو تمام حمد و ستائش رب و لزت ماتے جنہیں اپنے سونے توفیق عطا کری کہ آپڑے انہ عظیم مبارک مہینہ ماہ رمضان ماہ علم حاصل کری سکیے مہینوں اپنے نصیب کریو کہ آپڑے این مہینہ نی اندر عبادت کریے عزیزو تسکیہ نفس نو آجے ساتھ مدرس چھے مسلسل چھ دیوستی آپڑے تسکیہ نفس نا الگ الگ پوائنٹس نا باراما جوئی رہیا چیے تسکیہ نفس کے جنو قرآن مجید ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ آیتوں ماہ بیان کرے چھے جما تھی ایک آیت جنہ سرنام ایک کلام بیان بنا بناوا ماہ آوی چھے سورہ شمس نی آیت نمبر نو انہ دس ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے چھے قد افلہ منزکاہا وقد خواب مندساہا یقینن تے کامیاب تھے جنے پوتا نا نفس نے پاک کری دی دو انہ تے نقصان ماں گئے جنے پوتا نا نفس نے زایا کری دی دو عزیزو تسکیہ نفس ماں چھلا درس ماں چھٹھا درس ماں اپنے جو یوں ہتو کہ نفس نی پاکیز گی ماتے ضروری چھے کہ انسان چھے حساب کرے اپنے درس ماں کالنا درس ماں جو یوں ہتو کہ کیوی ریتے قیامت نا دیو سے باریکائی تھی حساب لیوا ماں آو سے حساب لیوا ماں بھی آو سے انہیں جیارے انسان اگر کوئی کاریا کروانی انکار کرسے تو انہی سامے گواہ پیش کروا ماں آو سے اپنے جسمنا آزا پریشتہ بڑھا گواہ بن سیا اپنے سامے تو باریکائی تھی حساب لیوا ماں آو سے بیجو پوائنٹ اپنے جو یوں ہتو کہ انسان چھے چھے اپنے خود بہتر چھے کہ انسان آخرت ماں حساب آپ پوپڑ سے نا پہلا خود انسان پوتا نو حساب راکے پوتا نو حساب لے انہیں ایماں اپنے ترون سٹیپس جو یا تھا کہ انسان ماں آسانی فراہم تھوا ماں کہ کئی لیتے حساب لے سکے چھے پہلو چھے کہ انسان جے چھے مشوارے تا یعنی کہ شرط کرے پوتا نا تھی جے چھے انسان وائدو لے کمیٹمنٹ لے بی جی چیز آتی آپڑے مراکبہ یعنی کہ انسان جارے پوتا نا نفس ساتھے وائدو لے لے بی جو سٹیپی کرسے پچھے اے وائدانے امل ماں مکاوے اے چیزو نفس پاسے کراوے جنہوں انہیں وائدو لیدو چھے اے چیز تھی دور راکھے جنہوں انہوں وائدو لیدو چھے انہیں تری جو چھے کہ دیوستنا آنٹما آخرما انسان جے چھے ای محاسبہ کرے یعنی کہ حساب لے پوتا نا نفس نوں کہ آیا جے ریتے انہیں پلاون آؤٹ کریو ہو تو ای پرمانے انہوں دیوست گزاریو چھے کے نہیں تو آ ریتے انسان پوتا نا نفس نی پاکیز گیما انسان جے چھے آ کام کرینے پوتا نا نفس نے پاک کروا مائی مدد روپ تھائی سکے چھے عزیزو آجنا پوائنٹ طرف آگڑ ودھیے تو تسکیہ نفس ماتے جے سوٹھی ودھارے ضروری چیز کہیں سکی آپڑے کہ ای چھے کہ انسان جے چھے ای پوتا نا نفس نے گناہوں نی آلودگی تھی دور راکھے گناہوں تھی دور راکھے جی ہاں عزیزو آنے آنا بارا ماں اٹلو بدو ایمفیسائز کروا مائیو چھے تاکید کروا مائیو چھے آپڑے آگرناج درس ماں تکوانا ایمپورٹنس تکوانسو چھے نا بارا ماں جھانی لی دو ہاتو تو گناہ یعنی کٹلو ضروری چھے کہ انسان پوتا نے گناہوں تھی دور راکھے آو ایک اور حدیث آنا بارا ماں جو یہ مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم سوالی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرشنا بہم مولا علی علیہ السلام فرماوے چھے گناہوں تھی بچو آسان چھے توبہ طلب کروا کرتا گناہوں تھی بچو آسان چھے ایک کرتا کہ تمہیں پچھی گناہ کریا بات توبہ کروی اینا تھی آسان چھے کہ انسان گناہ تھی بچے جی ہاں عزیزو تو انسانے پہلا جی چھے توبہ سیکنڈ مرحل ہو چھے فرسٹ سٹیپ ای چھے ہو جوئے کہ انسان جی چھے ہی گناہ ہو تھی بچے گناہ ناکام انجام نہ آپے عزیزو عزیزو جیرے انسان پتا نے گناہ تھی روکے چھے نے خدا انہی مدد کرے چھے اینا ماتے رستہ فراہم کرے چھے جی ہاں عزیزو آؤ آوستو نے اپڑے ایک واقعہ تھی جو یہ اللہ ماں انسارین جی چھے پتا نے کتاب نی اندر آواکیوں نکل کرے چھے یہ کہے چھے کہ ہوں ایران ماں جی چھے ہر جی چھے شب جمعہ جی چھے منہ دعائے کمیل پڑھوانو موقع مرتو ہوتو ہوتو ہوں جی چھے محفیلوں ماں جیاں مجلسوں تھتی تھی دعائے کمیل پڑھا ہوتو ہوتو مانے پتے بیان کرے چھے دعائے کمیل جی چھے ہیوزتی موڑے ہوتی لہٰذا ہوں ودھارے پریفر ایچ کرتو کہ جی رہے دعائے کمیل پڑھا ہوا ماں آوے تو رات نی تاریخی ماں یعنی اندھارا ماں پڑھا ہوا رکت بھی ودھارے تھائے جی رہے لائٹ سوچی ہوئے ڈیم ہوئے تو کہے چھے کہ ایک وقت جی چھے ایویج ایک محفیل ہاتی ہمارے دعائے کمیل پڑھا ہوا نہیں ہاتی انہیں جی چھے ایک دم تیا ماحول ایک دم روحانی ماحول ہاتو انہیں رات نی تاریخی ماں میں دعائے کمیل پڑھا ہوا یہ کہ تیارے جیارے میں تیا دعائے کمیل پڑھا ہوا تو ایک جوان شخص جی چھے تقریباً ویس ورس آس پاس نی عمر نو یہ شخص آسے یہ مارے پاس آویو انہیں مانے ہاتھ ماں ایک خط آپ انہیں چالیو گیا ہاں انسارین صاحب کے چھے کہ جیارے یہ پروگرام تیا ختم تھیو دعا ختم تھائی ہمارا گھرے آویو گھرے آویا باد جیارے میں خط کھولیو میں واجوانو شروع کریو انہیں اندر لکھیو ہاتو یہ شخص یہ جوان پوتا نی خود نی زندگی نو یہ واقعوں انہ بیان کریو ہاتو یہ لکھیو یہ جوان لکھے چھے کہ ہوں اے لوکوں ماں تھی نو تو کہ ہوں ای لوکوں ماں تھی نو تو کہ جی آبادی محفیلو آنے آبادی مجلسوں ماں شرکت کرتا ہوئی اٹینڈ کرتا ہوئی آنے یہ پوتا نو کہے چھے کہ ایک ورس پہلانی جواد چھے کہ برابر ایک ورس پہلان جے چھے مارو ایک دوست تھا اینو مانے فون آوے چھے کہ ہوں تنے لیو آوچو چل گھر نی باہر نی کڑ یہ جوان کے چھے کہ مارو دوست مانے لیو آویو مانے گاڑی مان بیٹھو مانے باننے جے چھے مانے گاڑی مان باہر لائی گیو یہ جوان پوتا نو دوست نے پوچھے چھے کہ کیا جہی ریا چھے اپڑے تو اینو دوست کے چھے کہ مارا ممی ریڈی جے چھے یہ آوٹو سٹیشن باہر گام گیا چھے تھوڑا دیو سو ماتے مارو گھر کھالی چھے تو اپڑے ساروں موکو چھے کہ اپڑے جے چھے جلسہ کریے یا مجھا کریے اپڑی لائنگویج مان جوئی کریے یعنی کہ گناہ کریے گناہ نا کام کریے آنے پچھے انہو دوست کے چھے کہ میں فلا بے عورتوں نے بھی بولاوی چھے ہاوے آ پوت بے دوستوں جے چھے جوان کے چھے ہوں چھے کہ جارے ہوں کمرہ ماں گیو ہی فیلے حرام کروا ماں ٹے اچھانک ہی جوان کے چھے کہ مانے مارا زہن ماں تمہارو ایک دیوال پر پوسٹر لگاوا ماں آوے لو ہوتو کہ دعائے کمیل بائی اللہ مانسارین کہ اللہ مانسارین دعائے کمیل پڑاوا نا چھے اچھانک مانے تمہارو جے چھے چہروں پوسٹر یاد آوے گیو پوسٹر پر تمہارو نام لکھے لو تو یاد آبیو انہی مانے ہی خیال ہے تو کوئی دیواز ہوں آبی بادی دعائوں میں جتون ہو تو پن تیارے ہی ٹائم پر مانے احساس تو کیا دعا مولا علی علیہ السلام میں فرماوے لئے دعا چھے انہی ہی ٹائم پر کھبر نہیں مانے ایک اچھیب کسمنی شرمندگی محسوس تھے کہ ہواں سو کروا جائی رہو چھو ہواں سو کروا نو چھو آگونا نو کامنجا مان پوچھو یہ کہ ہی ٹائم پر ہوں مانے پوتا نو پر جہ چھے گین آوا لاغی ہوں ہی کمرو چھوڑی نے ہی گھر چھوڑی نے وہی نکڑی گیو تیاں تھی گھر چھوڑی نے ہوں آبی گیو یہ چھے کہ گھر چھوڑی نے آبی گیو انہ مانے پوتا نے خبر نو تھی کہ ہوں سو کری رہو چھو ہوں رستاؤ پر گلیوں ما جہ چھے فریریو ہاتھو آئین سو دی کے ہوں یہ چھے کہ رات نی رات تھے گئی آم فرتا فرتا کہ رات تھے گئی انہ پچھی رات تھے یہ لے ہوں مسجد ماں جہینے ہوں مسجد ماں بے سی گئو مسجد ماں تیارے ایک ورس پہلا نہیں بات کری جو چھے جو چھے جوانے کہ مسجد ماں تیارے آپ اشبے جمعہ ہاتھی آپ دعائے کمیل پڑھا ویریا ہاتھا انہیں ہوں جہ چھے آپ نی پاچھڑ دعائے کمیل پڑھا بھی سی گئو آپ نی پاچھڑ میں دعا جہ چھے سامڑی دعا پڑھی انہیں مسلسل رو تو ریو شروعات تھی لئینے دعا آخر سدھی مسلسل رو تو ریو انہیں توبہ کر تو ریو پچھتاؤں کر تو ریو معافی مانگ تو ریو انہیں میں خدا تھی دعا کری کے پرور دیگارہ تو جہ چھے ماری مدد کر تو مارا ماتے رستہ فراہم کر تاکہ ہوں آگنا تھی بچی چاو ہوں آگنا انجام نا آپو تو ماری ماتے وہ رستہ فراہم کر ماری ماتے شادی نو رستہ فراہم کر تاکہ ہوں آگنا انجام نا آپو یہ جوان کے چھے یہ جوان یہ ختمہ لکھے چھے کہ بے یا ترن مائنا بھی نوتا تھیا ماری شادی تھائی گئی انہیں بہت ساری فیملی سارا نیک شریف خاندان ماں ماری شادی تھائی انہیں مارا ماں باپے مارا ماں ٹے جیچے دیکھری شکری گوتی ہاتی مارا ماں ٹے انہیں بہت خوبصورت بھی ہاتی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان تھی جیچے یہ دعا ماں جیچے شرکت کروا تھی یہ دعا نی برکت تھی ہوں گناہ تھی بھی بچی گئو انہیں جیچے ماری جیچے اصلاح بھی تھائی گئی عزیزو انہیں پچی کہ ہوں جے چھے ریگولرلی ہوں جے چھے مجلسوں اٹین کرو چھو دعاو ماں شرکت کرو چھو عزیزو انسان جرے گناہ کروانو چھوڑے چھے تو خداون دے آلم انہیں مدد کرے چھے انہیں ماتے رستہ فراہم کرے چھے عزیزو تو بہتر سو تھی بیسٹ ای چھے کہ انسان جے چھے یہ گناہ تھی بچے ہوں جے عزیزو اگر انسان انہوں نفس جے چھے یہ پہلا تھی یعنی نفس انہوں گناہ تھی آلودہ تھے گئیو چھے اگر انہ جے ماضی ماں جے گناہ تھے چکیا چھے ان پتہ نے نفس نے بچاوی نہ سکیوئی تو سو کروانو چھے عزیزو تو بھی اجزان ماتے اللہ تبارک و تعالی توبانو دروازو کھلو راکیو چھے اپنے اللہ نے رحمت تھی مایوز نہ تھی تھوانو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید ماں سورہ زمرنی آیت نمبر تریپن ماں پروردگار عالم فرماوے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کہے چھے آیت ماں تو کہے کہ اے مارا بند آؤ کہ جنے پتہ نفس پر زیادتی کری چھے تمو اللہ نے رحمت تھی مایوز نہ تھاؤ بے شک اللہ تمام گناہ ماف کری دے سے کارن کے تے گفور الرحیم چھے عزیزو کٹلی بہترین آیت چھے خداون دے عالم اینیاں گنہگاروں نے خداون دے عالم انکریج کری چھے کہ تمہیں توبہ کری لیو تمہیں اگر تماری نفس پر ظلم کریو چھے تو آؤ توبہ کری لیو اللہ ماف کروا وارو چھے عزیزو گنہگار ماٹے سو تھی اہم چھے کہ تے توبہ کرے تے پشیمان تھائے ای گنہگار نے وچار ہو جو یہ کہ اللہ رسول قیامت سزا جزا حساب جنت جہنم پر اگر ای انسان ای ایمان راک تو ہوئی تو پچھی انہیں جو یہ کہ ای گفلت مانا رہے ای گافل نہ رہے توبہ تھی گافل نہ تھائے بلکہ توبہ کروا ماں انہیں اتاور کری جو یہ عزیزو جارے بھی انسان جیچے ای گناہ تھی جیچے گناہ نی توبہ کروا نو بچار سے تو انہوں نفس انہیں روکوانی کوشش کرسے یا پچھی انہوں نفس جیچے انہیں جیچے پوتا نا گناہو یاد اج نہیں کراوے انہوں گناہو نے بھلاوی دے سے یا پچھی جیچے ای کوشش کرسے کہ ای کاموں نے انہیں سامے بہو جیچے اگدم حکیر بتاوے اتلا ماتیچ کہ وہ ماہویو چھے کہ انسانے اگر انہ تھی گناہ تھی جائے انسانے فوراں توبہ کری لے وی جو یہ انتظار نہ کرے کہ پچھی کرسو آرام تھی کرسو نہیں ورنہ پچھی نفس پوری کوشش کرے چھے کہ انسانے انہ گناہوں نے بھلاوی دے وانی عزیزو انسانے وچار وہ جو یہ کہ ایک قیریتے خدا نی سامے ای آلودہ نفس ساتھے اینا سیا نفس ساتھے ای کئی ریتے ای ایکسپیک کری سکے چھے کہ اللہ نی بارگاہ ما قیامت نہ دیو سے ای جے چھے ایکسپیک کرسے کہ اللہ جے چھے انہیں جنت ماں موقعی دے ای نفس ای آلودہ نفس ساتھے عزیزو انسان ماتے ضروری چھے کہ اگر ای چاہے چھے کہ اینا پر جے چھے اینا اللہ نی رحمت و برکت دھائے تو ای پچھی توبہ نو سہارو لے عزیزو توبہ جے چھے ای نجات نو زریو چھے ای نجات نو رستو چھے عزیزو آ اللہ نو احسان چھے اپنا پر کہ تیڑنے اپنا ماتے آ دروازو کھلو راکھیو چھے عزیزو ایک شکس جے چھے سکام اتاور کروی جو ہی اپنے تمہیں ویچار کرو کہ اگر ایک شکس چھے اگر اینے جے چھے اینا جسم ماں جے چھے اینے جسم ماں زہر فیلائی جائے مثال لی طور پر کوئی اینے جے چھے زہریلو جانور بائٹ مارے اینے زہریلو پرانی نو جے چھے کوئی اینے جے چھے اینوں ڈنکھ لاغی جائے انسان سو کرسے سو آرام تی گھرما بیٹھو رہسے نہیں فوراں اینسان نے جے چھے ڈاکٹر پاسے لہی جوا ماں سے ہسپیٹل لے ماں سے کہ فوراں جے زہر جے چھے اینے باڈی ماں تھی نکڑی جائے تاکہ این زہر اینے باڈی نے نقصان نہ کرے حتیٰ کہ اگر زہر فیلائی چھے ودھارے تو انسان نے موت بھی تھی سکے چھے عزیزو سیم ایری تیج گناہ چھے چھے ای بھی انسان نا نفس ماں انسان ماں زہر رو کام کرے چھے بلکہ زہر تھی ودھارے خطرناک چھے اگر ای گناہ نا زہر نے انسان توبہ دوارا ختم نہیں کرے نہیں کرے تو انسان بھی ای گناہ نا جے چھے اثروں ای گناہ نا جے چھے زہر نہ کرنے انسان تباہ تھی جسے حسیزو تو بہت ضروری چھے کہ انسان توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو قرآن مجید ماں کٹلی آیت عمر سے جا خدا وندی عالم تم نے توبہ کروانی دعوت آ پے چھے چھے سور نور نی آیت نمبر اکتریس ماں خدا وندی عالم کہے چھے بسم اللہ رحمان الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خدا وندی عالم کہے چھے تمہیں بدھا اللہ نی حضور ماں توبہ کرتا رہو کہ جی تھی تمہیں نجات پامو تو عزیزو توبہ انسان نی نجات آ پے چھے ایک حدیث جو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصفلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج حم فرجنا بہم ہر ایک دردنی دوا ہوئی چھے گناہونی دوا توبہ استغفار چھے عزیزو یہ رسول بھی کہی ریا چھے کہ گناہنی دوا سو چھے استغفار چھے تمہیں جو سو کہ اللہ نا رسول انہیں اماموں علیہ مسلم ہمیشہ جی چھے لوگوں نے توبہ طرف بولا ہوتا ہاتا توبہ طرف دعوت آبتا ہاتا یہ لوگوں نے جی چھے آمادہ کرتا ہاتا کہ پتانہ گلتیوں پتانی بولوں نے چھوڑی نے یہ لوگ کو توبہ کری لے کٹلا بدا واقعات تم نے امام علیہ مسلم نے زندگی مجوا مرسے چھے ایک واقعہ آپ نے آگر بھی ڈسکس چیو تو بشری ہافی نو جے چھے کہ ساتھو امام نا زمان اما جے بشری ہافی جیوہ شکس جے چھے توبہ کری انہ جے چھے پتے جے چھے مکفیرت حاصل کری لی دی ایویج ریتے ابو بصیر نا پڑوسی نا واقعہ بہوج مشہور واقعہ چھے کہ چھٹھائے امام علیہ السلام ابو بصیر نا پڑوسی نے کئی ریتے توبہ نی دعوت آپی ہاتی انہیں کئی ریتے ای جے چھے پتے توبہ کری نے نجات حاصل کری تھی یعنی تم نے گھڑا اے وہاں واقعات مرسے کہ جا امام علیہ السلام ہے جا رسول اللہ ہے لوکوں نے توبہ طرف آمادہ کریا ہوئی عزیزوں ایک واقعہ جو یہ اے واقعہ جو تھا پہلا کہ کئی ریتے انسان جے چھے توبہ کروی جو یہ انہیں کئی ریتے جے چھے اللہ غفور الرحیم چھے اے واقعہ تھی اپنے جو یہ اے پہلا اللہ تبارک و تعالی آل امران نے آیت نمبر ایک سونے پاتری اسمہ فرماوے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبهم ومن یغفر الزنوب اللہ ولم یسروا علا ما فعلوا وهم یعلمون اللہ تبارک و تعالی آ آیت ماں کہے چھے انہیں تے لوگو جارے فہش کام انجام آپے چھے جارے تیوتی فہش کام جے چھے ای انجام آپی دے چھے بدکاری کریبے سے چھے اتفا تیونا نفس اوپر ظلم کرے چھے پچھی پوتا نا خدا نے یاد کرے پوتا نا گناہوں ماتے مغفرت تلف کرے اللہ سوائے گناہوں نے ماف کرنار کون چھے پچھی تینے فری نہ دوہراؤانو نکھی کرے تینا رب طرف تھی تینا بدلو مغفرت چھے اینے ایوہ باغات چھے جنہ نیچے نہروں وہے چھے تیتے ماں ہمیشہ رہ سے اینے عمل کروا وارا ماتے بہترین عجر چھے عزیزو کتلی خوبصورت آیت چھے کہ اللہ تبارک و تعالی آ آیت ماں کہے چھے کہ تمہارا گناہوں نے ماف کروا وارا تینا سوائے کون چھے عزیزو آہو اینہ آ آیت تیج مراد ایک واقعو جوئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اسفل لعلا محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہ فرجنابیم آپنا زمانہ نے وعد چھے آپنا ایک ساتھی ماز ابن جبل ایک وقت رسول اللہ پاسے روتا روتا آوے چھے رسول اللہ سوائل کرے چھے کہ ماز سوتیو تو کہے چھے کہ یا نبی اللہ ایک خوبصورت جوان چھے مسجدنا دروازہ پاسے اُبھو چھے انہے خوب روئی رہو چھے اٹلو روئی رہو چھے اٹلو روئی رہو چھے 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 میں ایک ماں پوتا نا جوان نی موت پر گیریہ کرتو ہوئی ماں گیریہ کرتی ہوئی اے ریدے روئی رہو چھے رسول اللہ یہ اپنا تھی مڑوا چاہے چھے رسول اللہ کہے چھے کہ ہاں لیا ہوئے نے آوے جارے اے جوان نی لہواما آوے چھے جوان روئی رہو ہوئی چھے رسول اللہ تینے پوچھے چھے کہ سکام روئی رہو چھے اٹلو بدو سوتھے ہو چھے اے جوان کہے چھے کہ نبی خدا میں بو موتو گنو کری ہو چھے انہے منے ڈر چھے منے خوف چھے کہ اللہ منے معاف نہیں کرے انہے مارا ماتے جہنم نو عذاب یقینی چھے ہوئے رسول اللہ انہیں سوال کرے چھے کہ اے جوان شو تے شرک کری ہو چھے یہ جوان کہے چھے کہ انہوں اللہ نی پناہ چاہو چھے میں شرک نہ تھی کری ہو انہوں شرک تھی پناہ چاہو چھے رسول اللہ پیچھو سوال کرے چھے کہ شو تے کو انہوں قتل کری ہو چھے یہ جوان کہے چھے کہ نہیں رسول اللہ میں یوں کام نہ تھی کری ہو تو رسول اللہ کہے چھے کہ اگر تارو گناہ پہاڑ جیٹ لو بھی بلن موٹو ہسے اللہ تینے معاف کری دے سے کیا رہی جوان کہے چھے کہ اے نبی خدا مارو گناہ پہاڑ تھی بھی موٹو چھے رسول اللہ کہے چھے کہ اے جوان تارو گناہ زمین سمندر سمندر نہ ریزہ نہ ذرات زمین پر درکتو جیٹلہ بھی جیٹلی چیزوں چھے جیٹلی مخلوقات چھے اٹلا بھی اگر تارا گناہ ہسے تو بھی اللہ معاف کری دے سے یہ جوان کہے چھے کہ یا نبی اللہ مارو گناہ انا تھی بھی موٹو چھے رسول اللہ کہے چھے کہ آسمان انہی نہ ستاراو عرش کرسی نہ برابر بھی اگر تارو گناہ آسے تو بھی اللہ معاف کری دے سے یہ جوان کہے چھے کہ نبی خدا مارو گناہ انا تھی بھی موٹو چھے ہوے عزیز اوچارے یہ جوان آکے چھے رسول اللہ نے تھوڑا گزوا بھی چاہی چھے رسول اللہ کہے چھے کہ سو تارا گناہ خدا تھی موٹو چھے تو جوان کہے چھے کہ مارو رب کے جہر عیب تھی پاک چھے کوئی چیز تھی نہ تھی موٹی نہ تھی تو پچھے نبی رسول اللہ کہے چھے کہ شو تارا عظیم گناہ نے عظیم خدا ماف نہیں کرے یہ جوان کہے چھے روتا روتا کہے چھے کہ خدا نہیں قسم رب عظیم بھی مارو گناہ ماف نہیں کرے مارو بو موٹو گناہ چھے ایک خاموشد نو تو تھے ریو عزیزو پچھے رسول اللہ چھے چھے کہے چھے کہ تارا پر افسوس تھائی تی وہ سوکنو کریو چھے یہ شخص تیارے پوتا نو واقعوں بیان کرے چھے یہ شخص کہے چھے کہ سات ورس تھی اے نبی خدا ہوں کفن چوری نو کام کری ریو چھوں قبر خودی نے کفن چورو چھوں بیان کرے چھے کہ ایک وقت نبی خدا ایک انسار نے دکری نو انتقال تھے یو ہتو جہرے انہ رشتہ دارو انہ دفن کرینے چالیا گیا راتنا اندھارا ما ہوں تینی قبر پاسے گیو میں قبر کھولی تینا جنازہ نے تینا جنازہ پر تھی میں کفن اتاری تینا جنازہ نے اریہا چھوڑی نے نکڑی گیو عزیزو یہ شخص کہے چھے کہ رستامہ چھے شہیطانے میں نے وسوسو کریو کہ یہ عورت نے جوئی یہ کتلی خوبصورت ہتی ہوئے پاچھو تے قبر پر فریو انہیں یہ شخص کہے چھے کہے نبی خدا میں یہ جنازہ ساتے فیلے حرام انجام آپیو یہ گناہ کریو میں انہیں پچھی یہ گناہ کریاباد یہ جنازہ نے ایج حالت ما مکینے ہوں تیاں تھی نکڑی کیوں یہ شخص کہے چھے کہ جہ رہے ہوں تیاں تھی جہ رہے ہو تو یہ جنازہ تھی آواز آوی اے جوان تارہ پر واہی تھا ہلاکت ہو قیامت نہ دوسے ہوں خدا نے تو سو جواب آپ اس خدا نے تھی منہ آوی دیتے اور یا حالت ماں مکی دیتی نجاست ماں مکی دیتی انہیں ہوں آوی دیتے اٹھاڑو ماں آوی تھی مارو کفن چھین وی لی دو خدا تاری جوانی نے دو زخمان آکھے عزیزو رسول اللہ نے جوان کہچے کہ رسول اللہ تمہیں مارو گناہ سامبھڑیو ہوئے آپ اچھ کہو شو ہوں جہنم شو ہوں جنت نی کشبو بھی سونگوانے لائک چھو رسول اللہ جہ رہے آ سامبھڑے چھینے رسول اللہ کے چھے دور چھالیو چھائیں یہاں تھی یہاں تھی نکڑی چھا دور چھالیو چھا منہیں ڈر چھے قداچ چھے چھے نے تاری نزدیکی نا کارنے چھے چھے ہوں بھی بڑی نا جاؤ تو دوزک تھی انتہا نزدیک چھو عزیزو چھو نبی خدا نہ ہر جملہ پاچھڑ حکمت ہوئی چھے انہیں خجد خدا بہتر جانتا ہوئی چھے بہتر جانے چھے کہ کئی انسان نی کئی ریدے اسلا کری سکائی چھے اہی بھی رسول اللہ جانتا ہاتا کہ آج جوان نی اسلا کئی ریدے کروانی چھے رسول اللہ انہیں کئی چھے دور چھالیو چھا ہاں بھی ای شکس جہ چھے سو کرے چھے ای شکس پوتا نی ساتھے تھوڑی کھاوا پیوانی وستو لائی انہیں ایک پہاڑ پر اٹلو گیریہ کرتو ہوتو پوتے جے چھے پوتے جادو لباس پوتے زیبے تن کری لی دو انہیں ہمیشہ گیریہ کرتو ہوتو کہ پروردگارا تارو آ بہلول تاری سامے رسی ماں جھکڑے لو چھے اینو نام ای شکسو نام بہلول ہے تو پوتے کہہ چھے خدایا آج بہلول تاری سامے رسیوں ماں جھکڑے لو چھے تُو جانو چھو مانے مارا گناہ نے خدایا ہوں شرمندہ چھو ہوں سخت شرمندہ چھو پروردگارا ہوں تنے تارا نام تارا جلال و عزت نو و عزمت نو واسط تو آپ پوچھو پروردگارا ہوں درخاص کرو چھو کہ تُو منہ نا امید نا فیرہو تو ستت عزیزو ای جے چھے دعا کرتو رہیو اہیں صدی کہ چالیس شب و روز صدی ایک گڑ گڑاوی نے مافی مانگتو رہیو تینی آواز جہرے جنگلنا جانورو بھی جہرے سام بھڑتا تینی آس پاس جماعت ہی جتا ہاتا چالیس دیوس گزری گیا عزیزو عزیزو آ جوان خدا تھی التجا کرتو تو کہ پروردگارا تے مارا ماٹے شو فیصلو کریو اگر چے چے تے منہ ماف کری دی دو ہوئی تو تارا نبی پر وہی موکل انہ منہ اگر ماف نہ کریو ہوئی تو مارا پر عزاب آ دنیا ماچ موکلی دے ہوں آخرتنی قیامتنی رسوائی پرداشت نہیں کری سکو قیامت تو عزاب پرداشت نہیں کری سکو اے خدا جے چھے تو منہ جڑا جڑاو مزیزو اتلو گریہ اتلو گڑ گڑاویو کہ خدا نی رحمت جوش مارے چھے خدا نی رحمت جوش مارے چھے انہیں پچھی پروردگارے عالم سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پاتریس چھے میں آپ نیسا میں بیان کری اللہ تبارک و تعالی یہ آیت رسول اللہ پر نازل کرے چھے تے لوگوں کہ جاریتی ہو فہشکام سرحد کرے چھے سرزد کرے چھے انجامہ پے چھے اتواتی ہونا نفس پر ظلم کرے چھے پچھی پتہ نا خدا نی یاد کرے پتہ نا گناہوں ماتے مغفرت ترب کرے اللہ سوائے گناہوں نے ماف کرنا کون چھے انجامہ پچھی فری نہ دہرا وانو نکی کرے تو تینا رب طرف تھی تینا بدلوں مغفرت چھے ایوہ باغات چھے جنا نیچے نہروں وہے چھے انجامہ تیتے ہمیشہ تیما ریسے انجامہ عمل کروا مارا ماتے بہترین عجر چھے عزیزو جاری آ آیت نازل تھے رسول اللہ پر رسول اللہ نا چہرہ پر ایک خوشی آوی ایک مسکراہت آوی رسول اللہ پوتا نا اصحابوں نے پوچھیو کہ تے جوان بحلول جوان نا بارہ ماں پوچھیو کہ اے بحلول اے جوان شخص کیا آنگیو سوٹھیو اے نو تیارے لوگ کو اے کہیو کہ اے نبی خدا اے تو پہاڑ پر چالیو گیو چھے ہوے رسول اللہ تینا صحابیوں ساتھے انہ جے چھے بحلول کہ جے خوبصورت ہاتھو جے گورہ رنگ نو ہاتھو سو جویو کہ انہ رنگ تڑکا ما رہی سیاہ تھئی گئیو ہاتھ اے نا ہاتھ گردن پچھڑ باندھیلا ہاتھ انہ جسم جے چھے لاغر تھئی گئیو کمزور تھئی گئیو آنکھو روئی روئی انہ انڈی اتری گئی ہاتھی اے وقتے بھی اے روئی روئی انہ کہی رہیو تو خدا یا تو اے بنے جے چھے خوبصورت بناویو ہاتھو لیکن بنے نہ تھی خبر کہ ماری شاتے تو سو شلوک کریس انہ تھی چار تو کہ تو منے آگ ما جلاویس یا پتہ رحمت ما تو منے جگا پیس آئی رہی تے روئی روئی انہ دعا کری تو کہ خدا یا تو منے خبر آپ کہ تو منے جے چھے جنت اتا کر اس کے دو زک عزیزو آری تے جارے ای دعا کری ریو ہوتو ہوئے رسول اللہ جے چھے تینی نسدیگ گیا تینا ہاتھ نے کھولیا تینا سر پر تھی خاک نے خٹاوی انہ بحلول نے مبارک باتی آپے چھے کہ بحلول مبارک ہوئے خدا تنے دو زک تھی آزاد کریو انہ پچی پتا صحابہ نے رسول اللہ کہے چھے گناہ ہوئے آری تے مانگے جن بحلول کری عزیزو نے پچی فری رسول اللہ قرآن مجید نی آ آیت نی تلاوت کرے چھے عزیزو جو یہ کہ خدا وند آلم کہی ری تے پتا اگر ایک حقیقی توبہ کرے چھے اللہ ماف کروا تیار چھے عزیزو جانو خدا کٹلو خوش تھائی چھے جرینو بندو توبہ کروا آوے چھے امام محمد باقیر علیہ السلام پاچ ماں امام علیہ السلام نی حدیث چھے امام کہے چھے کہ اللہ جرینو بندو توبہ کروا آوے چھے اللہ اٹلو خوش تھائی اٹلو خوش تھائی چھے اینا تھی بھی ودارے کہ جانے ایک تنہا مسافر جنو ایک ساتھی جنو اونٹ ہوئی کہ جنہ پر اینو بدو سرو سامان این اونٹ جارے کھووائے اونٹ اگر انہیں مڑی جائے ای شخص نے کھوائی اونٹ سوائے این ایک خوائی اونٹ انہیں مڑے تیارے ای شخص کتلو خوش تھا خوش مڑ خدا اینا تھی ودو خوش تھائی چھے جارے ایک بندو توبہ کرے چھے عزیزو ایک اور حدیث جو یہ بہت سرس پیاری حدیث چھے چھتہ امام امام جعفر صادق اللہ امام علیہ اسلام کہے چھے جارے اللہ نو بندو توبہ توبہ نسو سچی توبہ کرے چھے اللہ تینے چاہے چھے انہ انہ تمام گناہوں نے پوسی نہ کھے چھے انہ تمام گناہوں نے دلیت کری نہ کھے چھے عزیزو جارے امام علیہ اسلام میں یہاں حدیث بیان کری تو راوی سوال کرے چھے فرزند رسول کئی ریتے جے چھے اللہ گناہ انہیں بوسی ناک سے کئی ریتے رباؤ کر سے تو امام علیہ اسلام تیارے راوی نے کہے چھے جے بے فریشتہ جے آمال رکھی ریا ہوئی چھے ہر انسان کاندھا پر جے آمال لکھی رہیا ہوئی چھے اللہ تیوں نے یہ بندہ نہ گناہ بھلاوی دے چھے اچھا پچھی آگھڑ امام کہے چھے خدا تینا جسم نہ آزا انہیں بھی گناہ بھلاوی دے چھے کہ انسان نے گناہ کریا تھا اپنے کالے جو یوں ہا تُو نے کہ انسان جارے گناہ کرسے تو انہ گواہ انہ آزا ہسے فرشتہ ہسے لیکن اگر انہ توبہ کر لی دیا ساچی تو اللہ انہ آزا نے بھی سکر سے خدا جسم نہ آزا نے بھی بھلاوی دے چھے زمین پر انہ گناہ کریا ہسے زمین نے بھی بھلاوی دے چھے زمین پر گناہ نو گواہ نہیں ہو عزیز خدا وند آلم کتلو رحمان ورحیم چھے کئی ریتے توبہ قبول کروا وڑا نی توبہ نے قبول کرے چھے انہ گناہ نے مٹا گی دے چھے عزیز توبہ نی امپورٹنس تو توبہ شو چھے توبہ کئی ریتے کروانی چھے توبہ سمپل ڈیفینیشن ہی چھے کہ انسان شرمندگی نو احساس ہوئے پوتا نا کاریوں پر انہیں پچتابو ہوئے دل تھی شرمندگی جے چھے دینا ہوئی جو یہ عزیز توبہ چھے رسول خدا صلی اللہ علی وآلہ محمد وآل محمد وآل فرج فرش نابی رسول اللہ نے حدیث چھے رسول اللہ کہے چھے شرمندہ تھو پوتا نا گناہ پر پچتابو نو نام توبہ چھے عزیز ہو لیکن ایک چیز یاد ہوئی جو یہ کہ فقط زبان تھی اگر اپنے کہی دی اسطغ فیر اللہ انہیں توبہ نہیں کہوائے فقط زبان تھی آج جملہ دھرا وانو نام توبہ نتھی توبہ چھے نے اینو میننگ اپنے انشاءاللہ آگر نی حدیث تھی جوسو کہ توبہ نے کئی کئی شرطو چھے توبہ ماں کئی کئی چیز نو دھیان راکھوانو چھے فقط زبان تھی کہواتی توبہ کمپلیٹ نتھی آپنی حزیزو گنی وقت شیطان انسان نے آری تھے بھی بہکاؤ تو ہوئی چھے کہ اپنے زبان تھی کہی دی دو شیطان کہی دی روا توبہ کری لی دی اللہ ترہ گنا ماف کری لی دا آوی نیتے اپنے حقیقی توبہ تھی شیطان دور راکھوانی کوشش کرے چھے عزیزو تو توبہ کئی ریتے کروانی چھے آو آپ ڈے چھے ایک وقت ایک شخص مولا علی 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 سلام کہی استغفر اللہ مولا علی علی اسلام تھی نے کہے چھے تاری ماں تارا گم مار ہو چھے تو چھے چھے توبہ شو چھے امام کہ چھے یعنی کہ امام نے تنبی کری ریا توبہ آوی ریتے تھوڑی کروانی چھے امام مینے سمجھا مانگ تا امام پچی آگھڑ کہے چھے ایک استغفار چھ چیزوں پر مبنی چھے چھ چیز استغفار ماں چھ شرطوں چھے چھ چیز کروانی چھے پچی امام بیان کرے چھے پہلو چھے شرمندگی پچتاؤو پوتانہ گناہ پر انسان نے ندامت ہو بھی جو یہ پوتانہ کاریوں پر پوتانہ گناہ پر بیجو مکم ارادو گناہ چھوڑوانو جہرے توبہ کرے مکم ارادہ ساتھے کرے کہ خدا ہوا گناہ فرید انجام نہیں آپو تریجی چیز تمام فرضوں نے ادا کری دے جے بھی اینا پر جے فرض چھے جے بھی ای حق راکھے چھے بیجا کوئی ای بدا ادا کری دے تاکہ جہرے خدا نی ملاقات کرے قیامت نا تو کوئی حق تینا سر پر باقی نہ ہوئی اگر کوئی نو جے چھے رکم باقی چھے تو رکم ادا کرے کوئی نا جے چھے کوئی نا پر جے چھے ظلم کرے ہوئی تو یہ ظلم نہیں معافی کرے استلافی کرے یعنی جے بھی حق کوئی نہ باقی ہوئی یہ حق ادا کری دے چوتھو امام کہے چھے پتہ نی واجبات نے ادا کرے اگر قضا باقی چھے تو اینی ادا کی کرے صرف توبہ خالی توبہ کروانو نہ تھی اگر نماز کضا تھے چھے تو نماز نی کضا بھی پڑ سے روزہ کضا چھے تو روزہ نی کضا بھی پڑ سے جے واجبات چھے اگر ایک انجام نہ تھی پانا تو اینی کضا بانی رہ چھے پانچ مو امام کہے چھے کہ پتہ نا مازی نا گناہ پر اٹلو پچتائی اینی جے پتہ نو جسم جے گوش اینی حرام تھی بناویو چھے حرام کمانی تھی یا حرام گزا تھی بناویو چھے این گوش نے پگڑا وی دے تھیان سودی کہ خالی خال اینی ہڈیو باقی رہی چھے اینی پچھی نو جے چھے جسم نو گوش بناویو یعنی اگر یہ حرام تھی جسم بنیو چھے گوش بنیو چھے یہ حرام نے پتہ نا جسم تھی اگر آخیر ما امام کہے چھے پتے عبادتوں نی مشکتوں سکتیوں جسم پر جسم نے آپے جسم پاس عبادت کراوی عبادت نی سکتیوں آپے تاکہ پتہ نا جی اگاو نا کرے گناہ نو جی بھرپاہ کری سکے عزیز آنے پچھی ما کہے آب بدا پچھی کہو کہ آستغ فیر اللہ تو آپ نے بھی عزیز جی اپڑا گناہ تھیا چھے آر اپڑے اپڑا گناہ نی توبہ کروانے چھے آر اپڑے جی چھے اللہ پاسے مغفرت مانگوانے چھے عزیز انسان اگر جی چھے آریت توبہ کرسے واقعن واقعن اینی توبہ جی چھے اللہ ضرور ماف کرسے ضرور اے نا تھی احمہ علیہ مسلام راضی تھے آؤ ایک سرس مجان واقعی جو یہ اپڑا درس نے پچھی آخر ما انت ختم کریے اللہ ما انسارین پتہ نے کتاب ما واقع نقل کرے چھے کہ جارے آیت اللہ سید بروجردی علی الرحمہ آپ جے چھے جارے مرج فقی مجتہید ہتا جارے ای زمانہ نیوات چھے کہ ای زمانہ ما تہران ما ایک شخص رہتو ہتو بوج گنے گار شخص تمام قسم نہ گناہ کرتو ہتو بوج جے چھے ای شخص نے پتہ نا پر گرور ہتو تکبور کروا وادو ہتو جے لوکو ڈرتا اینا تھی آ شخص کی جے گناہ گار تمام قسم نہ گناہ کرے لو ایک وقت جے چھے ای شخص جے چھے اینا پر اللہ نی رحمت تھائی چھے کہ اینے خود نے پتہ نا کاریو پر ندام تھائی چھے احساس تھائی چھے ای شخص پتہ نی جتلی دولت بادی دولت جتلہ بھی پیسا پتہ نی پاس ہتا ہرام تھے اینے کم آویا ہتا این پیسا نی ایک تھیلی ماں بھرے چھے پیسا این سامن مکہ چھے نے کہ چھے کہ آپ رکم مد 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 حرام تھ کم آویا چھے این 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 رسط بتاؤ ہون توبا کروا چاہ چھے حزی سو جار یہا شکس سید آیتول برجردی پاس آ واد کرے چھے آیتول برجردی چیک کروا مانگتا تھا کہ واقعی سو توبا کروا چاہے چھے تو سید نے کہ چھے تم رکم تو لیا لیکن نٹلو کافی نہ تھی جہ تم لباس پہر چھے لباس کوئی کھاہش نوتی سوائی کہ آپ نورانی چہرانی زیارت کرو آخری لمحہ ما آپ چہرانے جو انہیں آفانی دنیا نے چھوڑی نے چھاؤ حزی سو انہا رشتہدار کہے چھے کہ آواد کری نہیں آواد کری نہیں روح قبض تھائی گئی انہیں امام حسین علیہ سلام نے سلام کری انہیں ایک مسکراہت نیسا تھے آد دنیا آفانی دنیا نے چھوڑی نے چاہ لیا گیا عزیز سو جہرے انسان گناہ تی دور تھائی چھے گناہ نے چھوڑے چھے توبہ کرے چھے توبہ نے اللہ قبول کرے چھے امام علیہ مسلام ایم علیہ مسلام راضی تھے چھے عزیز سو جمعہ نو دی چھے آچھے امام زمانہ علیہ اسلام نو دی چھے اپنا زمانہ امام بھی تو خود کہی ریا چھے کہ تمارا طرف تھی ایوی ایوی خبرو آوے چھے جینی اپیکشا امیں تمارا تھی نتھی راکتا انہ تماری ایوی خبرو نہ کارنے ہمارا آوہ ما مولو تھے ریو چھے عزیز ایوی کئی خبرو چھے کیا کار ریو چھے یا پڑا گناہ چھے چھے امام نے روگ راوے چھے چھے امام نے گم زدا کرے چھے اے امام محفی ناتلم گار چھے اے امام خطا کار چھے معصیت کار چھے امام جمعہ چھے اے بھی ماہ مبارک ماہ رمضان آخری جمعہ چھے امام اے امام آپ دعا کرو ہمارا ماتے آپ ہمارا ماتے شفاعت طلب کرو خدا تھی کہ خدا ہمارا گناہ انے بکشی دے امام جیاس امام راضی نہیں تھا خدا ہمارا تھی راضی نہیں تھا اے امام ہمارا آمال اپنی پاس شبے کا درمہ پہنچ یا حسے امام نہ تھی خبر ہمارا آمال جو ہی نے آپ کٹلا گم زدہ تھی حسو یا کٹلا رنجی تھی حسو یا کٹلوں گی ریاہ کری یا حسے امام ایک خطاکار اولاد نے معاف کری دیو امام امام ہمیں صدروا چاہیے ہمیں ہماری اصلاح کروا چاہیے آپ ہماری مدد فرماؤ امام امام آپ دعا کرو خدا پاسے کہ خدا ہم نے بکشی دے ہمارا تمام گناہ ہنے بکشی نے کی امہ بدلی دے پرور دکھارا پرور دکھارا تنیو واس توجھے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ خانی تکلیف ونو مسیبت ونو تنیو واس توجھے چاردہ معصومین علیہ السلام نو پرور دکھارا آج جمعہ بھی آوی نے گزری گئے خدا ہمارا امام نو ظہور نہ تھے اے خدا کیا رہ ہمارا امام آ اسے اے خدا کیا رہ وقت آ اسے کہ امی امام نے جو یہ امی امی جو کیا رہ امی امی نو نسرہ تو مدد کری سکسو پرور دکھارا خدا رہ یوسف زہرہ امام زمان علی اسلام نہ ظہور نہ جلی کر سہل و آسان کر جہ رہ امارا امام نہ ظہور تھے امی اماری اولاد رشتدار ماباپ نی ساتھ امام نہ تاب فرما بردار مکلش یا مام رو شمار کر جے امام نی پہلی آواز پر لبے کہوانی توفیق عطا کر جے پر وردگار امارا گناہ کبیرہ و سگیرہ نے ماف کر انہ ودھر مہ ودھر نیکی ما تبدیل کر دے پر وردگار امارا مرہومین نی مغفرت فرما انہ جوار معصومین مجگہ انعیت کر پر وردگار بیمار کربلا نا واسطہ تھی جے جے بیمار چھے انہ شفائی تارہ بنداؤ نے حفظ و امان مہ راک جے پر وردگار خدار شیعان علی جی جا جا مسئیبت بلا تکلیف رنج و گم ما ہوئے تمام نے مسئیبت بلا رنج و گم نے دور فرما پر وردگار علم حاصل کرینے پر چالوان امن توفیق اتا کر پر وردگار امن توبہ نسوح اتا کر پر وردگار خدار امن اماری اولاد نے ہمیشہ صراط مستقیم پر راک امن 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 نسل با ایمان زندگی با ایمان موت اتا کر پر وردگار خدار امار مات بہتر ہوئی خدا امن اتا کر فشار قبر قبر نہ حول ناک عذاب آخرت نہیں سکتی یو قیامت نا حول ناک مرحل آؤ تھی امن امان مار آق چھے پر وردگار خدار وارم وار حج و زیارت نصیب کر خصوصا امام حسین علیہ اسلام نی زیارت نصیب کر خصوصا جنت البقی نی زیارت نصیب کر پر وردگار خدار توئے وہ چھو جو میں چاہیے چھے امن اوہ بنا بھی دے چھے وہ تُو چاہو چھو عزیزہ نگرامی آج اپنے رجائے مطلوبیت سوچے برود سوچے بدو انشاء اللہ نانی نانی وستو جو سوچے اپنے روج بروج کام آؤ سے بووج احم مسئلہ چھے عزیزہ نگرامی انے گھنا بدا مسئلہ ایک مسئلہ نہ کارانے حل تھے جسے اپنے اوہ مومین جیوہ نثی بن مانو کہ بس ایک حدیث نے پکڑی انہ پچی دعوی کروا لگے کہ آج حکم رسول بس ایک حدیث نے پکڑی نے نے اپنے وہ وحابی وحابی جوی فکر افراد مومین پر نتی بن مانو کہ بس قرآن ما چھے مانسو حدیث ما چھے مانسو نے ترے بدو بیدت چھے نے اپنے اپنا علماؤ جیم کچھے کروا چھے اپنا علماؤ نا مشتہید نا نجی گیرو چھے ایلو کو جو چھے کہ جی چیز قرآن ما حدیث ما جکر نا ہو پر انہیں نہ کروانو پر کوئی حکم نا پی ہو تو اپنا نے کروانو اجازت آپے چھے عزیز نگرامی بس دھیان راک وانو چھے کہ قرآن حدیث ما نتی آوی نئی کروانی منع آوی چھے اپنے نے حکم خدا نیتی نئی کری اپنے نئی کہ خدا نحکم چھے پر نئی کہ رسول نحکم چھے آش شریعت چھے نہیں بس تو بیدت نتی جی چیز خدا نحکم رسول نہ ہو اپنے خدا نحکم سمجھین عمل کری تو یہ بیدت چھے عزیز انہین بیجو نام چھے شریعت بناو شریعت بنا مانی کوئی نیجاجت نتی کوئی مشتہید نیجاجت نتی کوئی مشتہید شریعت نتی بناو چھے جی خدا ہو چھے ایج اپنے مشتہید اپنا سامنے رجوع کر چھے عزیز انہین گرامی اگر کوئی کام اپنے ایم سمجھین کریے اصو ایم کہی نے کریے کہ آ کام اللہ نو حکم چھے ایمام نو حکم چھے انہی ایمام حکم نا پی ہوئے اپنے پاس انہی کوئی دلیل نہ ہوئے ایمام کوئی حکم نا پی ہوئے تو ایج بی دت چھے عزیز نگرامی کوئی صاحب نے پوچھوا ماؤ یو کسو کبر پر اگربتی باڑوی جائے چھے کبر پر اگربتی کروی جائے چھے عزیز نگرامی کٹلو سرس جواب آپیو برو نے ورود مانے ندارد عزیز نگرامی کہ ورود نو کسد نہ ہوئے تو کوئی حرج نہ تھی سو میننگ تھا امیں کہ ٹھیک چھے قرآن مان تھی حدیث مان تھی اکم آبیو پر امارو دل چاہے چھے تو کرو ام کئی نہ کروان کیا خدا چھ حکم رسول چھے کئی مان دو نتی خلاس چھے کہ قرآن حدیث تھی ثابیت نا ہوئے پر اینا ورود پڑ نا ہوئے ایتلے کہ کروان منا پڑ نا کری ہوئے شرط ای اللہ رسول کی امام نا حکم سمجھینے نہیں کروان داخلہ طریقے اپنے ایک مثال لئے 22 رجب نا کونڈا نی نی آز اگر اپنے کہ 22 رجب نا کونڈا نی نی آز حکم خدا چھے حکم رسول چھے حکم امام چھے سمجھینے کر سو تو عزیز چیز مرس آمیں آوے این خدا حکم امام سمجھے چھے اے لوگ نا گیرو م آم جت رجب اگر ایم کئیے کونڈا نی 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 حکم قرآن این حدیث مان چھے تو بیجا گروپ جوان جت رجب چھے پرانتو جو اپنے ایم کئیے کہ ٹھیک چھے اللہ این رسول حکم نتی آپیو پرانتو گھنی بدی مستحبات آ رسط مان انجام پایی چھے اپنے خوب ساری بستو چھے بلے ایم ایم نتی کدو که خاص تاریخ کونان نی 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 اپنے ایک بیو مکرر کر دی دو عزیزان اگرامی این دیو اپنے کریے چھے ایم نی که خود چھے رسول چھے ایم ایم چھے نی پر ایک ساری بستو چھے این کدو من کھای نتی آوی اپنا عالمان مشتحی دنو گیرو آج بستو اپنے سمجھا چھے کہ ایک کام کرانو کوئی حر آوی اپنے قرآن کے حدیث ماں چھے کئی نے کرتا پڑ نتی آس عزیزان گرامی ریزائے مطلوبیت نی تھی بدو کرو چھے سواب نی امید ماں گھڑا عمل اپنے ویتے کریے چھے دکھنا دیکھے نو روش نو جنو علمائے ریزائے مطلوبیت نی 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 ریزائے مطلوبیت نی 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 عزیزان گرامی سی 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 پتا نی توجیل مسائل ماں ایدے نورید نو روز راکھ وانو لکیو چھے عزیزو رزائے مطلوبیت مان ایک کام کروانو چھے سواب نی امید مان ایک کام سواب نی چھوڑ مطلوبیت نی کارو اللہ تھی سواب نی راکھو پر حکم خدا نی سمجھ جو خدا سمجھ جو بیدت چھے عزیزان گرامی یعنی گھنی با دی مطلوبیت نی 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 داری داری من مانے گروو آرے کروچے جو مان گسر ہون ریزان نی کری لی مانے کوئی نماز پڑھوانی چھے مہی رمضان نا پہلی بیجی جی رات نی کوئی پڑھوانی چھے اٹلو پڑھو چھے اوچی رکات پڑھوچے چھے پڑھوچے نا اوچھو پڑھوچے جای مطوبیت نینی اٹھا کام کروچے عزیز وی کنڈانی نظر ایک مباہ رسم چھے پرانتو انہ اندر بہو مصطبات چھے چھے ازاد داری مات سیک عبدال کریم ہائی دی کہے ازاد داری مصطبات چھے پتان اندر حجار و عجی باد راکے چھے ایا احکام خبر پڑے چھے اقائد بیان تھائی اخلاق بیان تھائی شریعت سمجھ ماوے چھے شیعت پر نا جانے کتلا اعتراس چھے جواب ایا اپنے جانی نا پی شکے چھے قرآن انہ حدیث بیان تھائی چھے تو ایک مصطبات جے مطلب چھے اما کتلی واجبات سمائے لی چھے ایوی ایک مباہ کام کنڈانی نظر عزیزانی گرامی اما کتلی بدی مصطبات چھے کوئی پر مشتہی دے آس دی رجب نا کنڈانے نہ چھے اینے کروانو کی چھے اٹلا اپنے کری چھے تھو الگ چھے پر کوئی نتی کہتو که حکم آپیو چھے نے کروانو بدا پتے خوشی دی کرے چھے اللہ رسول امام نی خوشی ماتے لوکو نے خورا بہو بات نو اہلے بیت سات ازہار تہی رو چھے اکی دانو ازہار تہی رو چھے اینے آہ حسطیوں نی بزرگی پر سامی آو چھے کوئی پڑ پتا نام مہبوب رہنو ماں آو تے خرچ نتی کرتو جو اپنی قوم خرچ کری رہ چھے اپنی کوم تی سکھے نے اپنی کاری رہ چھے جمالی رہ چھے بگیر اے 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 اجر اے 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 ازہار نگرامی اپنا چھتھے امام بہو مہمان نواز جنام ابراہیم خلیل اللہ نی امام پر مہمان کھا دیس خاتا نو تا عزیزان نگرامی اپنی کونڈانی نظر مہمان بہت بھرائی دیتا ہو چھے خیر پوری تو سو آندو چھے عزیزان نگرامی لیبہ دی مستباد اندر سمائی لیچے کونڈانی نظر مہمان داکھر تاری که مومین نی مولاکات تھا چھے مومین ایک بیجان سلام کرے موسیقی 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 موسیقی